نے سبخان الللہ اور بحمدniej سبخان اللہ رزید السلام علیہ وسلم رسول اللہ سلام علیہ وسلم extending الحمدللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابتے ہیں میں ان کو میرا سب دوستوں Snow میں اجنب سب دیتا ہوں دوستو اقصری سنوکم ہمارے پیروہ مشہد کے پر صالح پاک رحمت و نعرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جب بھی اللہ نے جیسے بلائی کا ارادہ کیا تو اس کے دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت آیا اور پھر وہ ایسی محبت سے جاتے ہیں ایسی محبت میں آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے قرم سے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں مزید اضافہ کریں ایک بات میں بس اکسر خمد اللہ علیہ جب سے میں نے بہت لی آپ کے قدم میں بہتا تھا تو مجھے ایک بات سمجھ جائیں کہ یہ دنیا جو بڑی فانی ہے یہ گزر جائے گی ہر آدمی جو اس دنیا میں ہے اس کو جانے 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 تو دوستو کیوں ایسی محبت میں بہت کے احصر کریں اور احصر اس کا ہی ہے کہ یہ عرضی دنیا اس سے دلدہ لگایا جائے مجھے سمجھے کہ ہم ٹرابلر ہیں گزر جائیں گے آخرت کا سامار پیدا کریں اور آخرت کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ٹوڑ کر محبت اور ایسی محبت جس میں آپ کی اتباہ ہو پاس گھر جائے گھر جائے گھر لگاتے ہیں نہ بھی پڑھ لیتے ہیں مگر اتباہ نہیں ہے اتباہ اس پر نماز آتا ہے اعلیٰ اخلاق آتا ہے ہمسائیوں کے ساتھ تلقات اور دنیا میں جو رہے ہیں انسائن ماں باپ سے بچوں سے یعنی جو جو بھی آپ نے تعلیم دی اتباہ صرف نماز روزہ اور وہ حاج تلقات نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے یہ فارضیں کرنے اور جو آپ نے جو زندگی آپ نے بزاری کہ کس طرح مسائیوں کے ساتھ ہمارے تلقات ہونے چاہیے جیسے کہ آپ نے سن رکعہ کو اس معلے میں آپ رکعہ بھی ہوتا اس میں خوب پوری ڈالا جائے شوربے والے ہوتا کہ آپ مسائیوں کو بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ آج سن کر بڑی خوش ہوئی آپ نے ہمارے یہ دوست صحیح صاحب ان کے دل میں اللہ تعالی نے ایسا درد رکھا ہے کہ دوسروں کے لیے یہ دوسروں کے کام آتی ہیں یہ آپ کی تحریم ہے کہ دوسروں کے کام آئیں مزہ اسی میں ہے یہ بار بھی بیٹھا ہے مزہ تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے چیئے اور ایسا بھی کام کرے جس سے ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول صورت صاحب راضی ہو رات میں خالب ہے آپ فرما رہے تھے وہ اپنے لوڑ شیخ آئے ہوئے تھے آپ نے ایک بات فرمایا پہلے میں آپ کے زمانے والے سنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک روایت ہے کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ بتا تو کس سے ڈرتا ہے تو کس سے خوف زدہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس نمازی سے کوئی خوف نہیں ہے جو دردر نمازی میں پڑھ رہا ہے مگر ہے جن کا کنجوس وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا کسی پہ کسی پہ اس کو ترس نہیں آتا یا جو سمجھے کہ وہ کسی کے کام نہیں آتا مگر مجھے اس سے خوف ہے اس پلے گار سے جو نماز نہیں پڑھتا یا مطلب واقعہ بازات ہو نہیں کرتا مجھے دل کا بڑا سخی ہے مجھے دار ہے کبھی نہ کبھی اللہ کو اس طریقے سے راضی کر لے گا دوست میں کہتا ہے اللہ مجھے بھی اس پر قائم رکھے کہ ہم یہ نماز روزہ اور زکارت کے ساتھ ہم اچھے انسان بلے ہمارے زبان سے دوسرا محفوظ رہے ہیں ہم خارج کے کام ہیں اور سپیشلی آپ نے سور رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ ہمیں سے اچھا ہوا ہے جو آپ نے گھر والو سے اچھا ہے ہمیں گھر والو سے بھی اچھا سلوک کرے اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بھی ایک اچھے زندگی بسر کرے اور ہمیں خود جیسے آپ ماتے ہیں کہ جب اندر جا کے تو آپ کو خود مزا جائے کہ where you are standing آپ کے ادید اگراش اتنا تو اس طرح کچھ سمجھ گا جب میں شروع شروع گیا آپ فرما رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں کوئی بھی دوپنٹ بندو آیا اور چند لب میں گذارے ہیں یہ بات ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ سوچے کیونکہ ہر لمحہ جو آپ ہر محید میں گذارتے ہیں یا اللہ والے کے پاس گذارتے ہیں تو آپ نے تبدیلی نہیں دی پہلے سے وہ بہتر رہے ہیں آپ سب سے آپ سے پاس کر آپ میرے دعا کرے کہ لا دانا مجھے اس کا کامت دیں اور بس وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ میں کار بند رہوں میں اس پہ ایک فرانگ رہوں شو دو